بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوکریٹیز یا سکرات اس کا نام آپ نے سنا ہوگا سوکریٹیز چار سو پچاس بیسی میں گزرے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقیباً ساڑھے چار سو سال پہلے یہ اس دنیا میں رہے ہیں سکرات ایک فلسفر بھی ہے اور سکرات کو کہا جاتا ہے کہ علم لوجک منطق کے وہ فاؤنڈر ہیں بانی ہیں سکرات جو ہے اس کی ایک طبیعت تھی اس کی ایک نیچر تھی کہ ہر چیز کے بارے میں سوال کرتا تھا سوال مذہب کے بارے میں سوال راہبوں سے ربی اس وقت یہودی مذہب تھا ان سے سوال کرتا تھا کہ یہ خدا کے بارے میں یہ مقدس کتاب کے بارے میں وہ سوال کرتا تھا شہنشاہوں سے سوال کرتا تھا کہ آپ شہنشاہ کیوں ہیں کوئی اور کیوں نہیں ہے زمینداروں لینڈ لارڈوں سے سوال کرتا تھا کہ تم ڈیمی گارڈز یعنی ناخدا کیوں بنے ہوئے ہو اس زمین کے اوپر لیکن یہ سوال اس کے کسی کو اچھے نہیں لگتے تھے اور اس کے سوالوں کا جواب کیا دیتے بلکہ پولی سلطنت اس کے خلاف کھڑی ہو گئی سوال جو ہے میں آپ سے کہوں کہ سوال جو ہے ایک بڑی اہم چیز ہے اور سوال سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور سوال کا جواب دینا بعض وقت مشکل ہو جاتا ہے میں آج اپنے تعلیمی نظام کو اگر دیکھتا ہوں تو تمام بچوں کو ایک چیز تو سکھائی جاتی ہے کہ جواب کیسے دینا ہے لیکن شاید پورے نظام تعلیم میں یہ نہیں سکھائی جاتا ہے کہ سوال کیسے کرنا ہے ہر چیز کے بارے میں سوال کرنا سائنس کے بارے میں ہر جو چیز آپ کے علوم میں شامل ہے اس کے بارے میں سوال پوچھنا شاید یہ ہماری نیچر میں بھی شامل نہیں ہے اور شاید ہم یہ سوال سکھاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ جب انسان سوال کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا شعور جاگ اٹھتا ہے جب سوال کرتا ہے تو اس میں علم و دانش کی ایک مہک پیدا ہوتی ہے سوال سے ہی تمام علوم کا آغاز ہوا تو سوکریٹیز کو سکرات کو اس کی سزا دی گئی اس کو ایک عدالت میں کھڑا کیا گیا اور مقدمہ چلائے گیا اس کے سامنے کئی ربی رائب بیٹھے ہوئے تھے جج بیٹھے ہوئے تھے سلطنت کے شہنشاہ بیٹھے ہوئے تھے اور آخری فیصلہ یہ تھا کہ یا تو تم کہو کہ جو کچھ میں کرتا تھا وہ غلط تھا اور اس پہ لوگوں سے معافی مانگ لو اور دوسرا راستہ ہے کہ اگر معافی نہیں مانگتے تو پھر یہ زہر کا پیالہ پی لو اور اپنی زندگی ختم کر دو تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں دو میں سے جو مرضی ہے راستہ چون لو تو جانتے ہیں سکرات نے کیا راستہ چونا سکرات نے کہا کہ میں حق کیلئے کھڑا ہوں سچ کیلئے کھڑا ہوں اگر میں ہی آج حق سے پیچھے مڑ گیا تو پھر صدیوں تک شاید حق کیلئے کوئی نہیں کھڑا ہوگا میں اعلان کرتا ہوں کہ جو میں کہتا ہوں وہ سچ ہے ہر انسان کو حق ہے کہ وہ سوال کرے اس لئے یہی سچ ہے اور اسی کیلئے میں مر جانا چاہتا ہوں تو اس نے زہر کا پیالہ لیا اور پی لیا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ اس دن کون مرا تھا ہزاروں کا ہو سکتا ہے لاکھوں کا مجمع ہو وہاں شہنشاہ بھی تھا عدالت بھی لگی ہوئی تھی ارگد ریت بھی تھی سارے دیکھ رہے تھے اُزن کون مرا تھا سوکریٹیز مرا تھا یا وہ سب لوگ ارگد جو تھے وہ مر گئے تھے ظاہری طور پر یہ ہے کہ سوکریٹیز نے زہر پیا اور دم توڑ گیا اور سوکریٹیز ہی اُزن مرا تھا لیکن سچ یہ ہے کہ سوکریٹیز اُزن نہیں مرا تھا اُزن وہ باقی سارے مر گئے تھے آج ہم ان کے نام تک نہیں جانتے وہ کون ہیں لیکن سوکریٹیز کو آج وہ یونان کا رہنے والا تھا زمین کے اس خطے پہ آج بھی ہم اس کو یاد کر رہے ہیں ہزاروں سال گزر چکے ہیں علم و دانش اور شعور جہاں بھی ہوگا زمین کے کسی کونے میں بھی اگر کوئی علم کی مہک ہوگی کوئی شعور ہوگا تو سوکریٹیز زندہ ہوگا سوکریٹیز کا نام بھی لیے جائے گا کہتے ہیں کہ ہم سب مر جائیں گے ہم سب مر جائیں گے لیکن ہم میں سے سندہ صرف وہ ہی رہیں گے جو لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور حق کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں شکریہ بھی